اسلام علیکم میں ہوں زشان خان اور میں آپ کو خوش شامدت کیا تھا ہم نے یوٹیوب چینل پر ایک نئی ایک ویڈیو کے ساتھ اور ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے کہ آپ لوگ اپنا جو چلان ہیں ایٹیلز و چارجز کا وہ ٹیکس آسان ایپ استعمال کرتے ہوئے کیسے بنا سکتے ہیں اس میں اگر میں بات کروں تو ایک ویب سائٹ ہے ایف بی آر کی یا ایک لنک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای ڈوٹ ایف بی آر ڈوٹ جیو وی ڈوٹ بی کے آپ اس ویب سائٹ پر جا کے لوگن کر کے ڈیریکٹلی چلان کیریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ویب سائٹ کے ثورت چلان کیریٹ کرنا نہیں آتا تو پھر آپ سمپلی پلی سٹور سے یہ آئی ریس کی جو یہاں پہ میں نے کیوئی ہے شو ایک ایپ آئی ریس کی آپ پلی سٹور سے جا کے وہاں پہ ٹیکس آسان لکھیں اور آئی ریس کی یہ اپلیکیشن جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو آپ بہت سے کام شورٹ کر طریقے سے کر سکتے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے انکم ٹیکسیشن کے حوالے سے اس میں اگر سب سے پہلے میں بات کروں تو ہم آج سیکھیں گے کہ ہم نے ایٹیل سرچارجز کا جو چلان ہے وہ کیسے بنانا ہے ایٹیل سرچارجز بیسیکلی ہوتے ہیں ایٹیف ٹیکس پیرلی سرچارجز اور جب آپ اپنی ٹیکس ریٹن لیٹ فائل کرتے ہیں دیو ریٹ کے بعد ریٹن اپنی فائل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکٹیف ہونے کے لیے ایک ہزار روپے کا چلان جو ہے انڈیویجول کے کیس میں وہ جمع کروانا ہوتا ہے اگر آپ کمپنی ہیں تو بیس ہزار روپے کا چلان جو ہوتا ہے اور اگر آپ ای او پی ہیں تو دس ہزار روپے کا چلان جو ہوتا ہے اس کے بغیر آپ ایکٹیف ٹیکس پیرلی سرچارجز میں نہیں آتے اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹن دیر سے فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس چلان کو بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ ٹیکس آسان ایپ آپ نے سیمپل ٹیکس آسان ایپ جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ دو ٹیپز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں کہ سب سے پہلے میں بات کروں تو یہ آپ کا ڈیش پورٹ ہوگا ٹھیک ہے جیسی آپ جو ہیں وہ یہ موبائل ایپ ٹیکس آسان ایپ اوپن کریں گے تو یہ ڈیش پورٹ آپ کے سامنے آئے گا اس ڈیش پورٹ کے اندر کیونکہ ہم نے پیمنٹ create کرنی ہے چلان create کرنی ہے تو آپ نے پیمنٹ والے ٹیپ کے اندر جانا ہے جب آپ پیمنٹ والے ٹیپ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے دو اپشنز آئیں گی ایک ہے کہ پیمنٹ میں اور ایک ہے کہ property پیمنٹ کے اندر جتنی بھی چلانز ہیں جیسے ایٹیل سکچارجیز بغیرہ ایٹیل کا جو چلان ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا بھی وہ آپ کی پیمنٹ والے ٹیپ کے اندر بنے گا اور اگر آپ کی سیونی کے حوالے سے کوئی سیونی کے اوپر میں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز بنائیں ہیں اگر اس کے اوپر آپ کا ٹیکس کریٹ ہو رہا ہے ٹیکس بن رہے تو آپ نے پھر پروپٹی پیمنٹ کے اندر جا کے اس کو چلان کیریٹ کرنا ہے لیکن فیلحال ہم ایٹل سرچارجز کا چلان بنانے جا رہے ہیں تو ہم پیمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جب آپ پیمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جو فارم ہے وہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ کے سامنے دو ٹیپس نظر آ رہی ہیں ایک بیسک انفرمیشن آ رہی ہے دوسری پیمنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہے ہم سب سے پہلے بیسک انفرمیشن انٹر کریں گے اور اس کے اندر آپ نے ٹائپ آف پیمنٹ سیلٹ کرنی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور فیڈل ایک سائز یعنی یہ تین طرح کے چلان جو ہیں آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں پھر حال ایٹل سے چارجز جو ہے وہ انکم ٹیکس سے ریلیٹ کرتا ہے تو ہم نے انکم ٹیکس کلک کرنے ہیں اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن نمبر کے اندر آپ نے اپنا شناختی کا نمبر انٹر کرنے ہے جس کو ہم انٹین بھی کہتے ہیں اور یہ یوزر آئی ڈی بھی ہوتا ہے ایرس کا جس پرسن کا چلان بنا رہے ہیں اس کا سین ایسی نمبر یہاں پر انٹر کرنے میں سیکریسی کی وجہ سے ابھی کوئی شناختی کا نمبر انٹر نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکسیٹ جو ہے نا وہ دو ہزار تیس سیلٹ کرنے ہیں دو ہزار تیس کیوں سیلٹ کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ایٹل سے چارجز کا چلان بن رہے ہیں وہ دو ہزار تیس کی بیس پر بن رہے ہیں دو ہزار چوبیس کی بیس پر یکم مارچ دو ہزار پچیس سے جو ہے نا وہ چلان بننا شروع ہوں گے یعنی اگر آپ کوئی پرسن اپنی جو ٹیکس ریٹن ہے وہ دو ہزار چوبیس میں دیو ریٹ میں جمع نہیں کرواتا تو اس کو پھر ایٹل کا سرچارج جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا اور وہ جمع کروائے گا جی یکم مارچ دو ہزار پچیس میں تو ابھی فیلہ دو ہزار تیس کی بیس پر چلان بن رہے ہیں تو آپ نے دو ہزار تیس سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ منت آ رہا ہے یہاں پہ منت آپ نے کوئی سیلٹ نہیں کرنا نا یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو انکم ٹیکس ہے ایٹل سرچارج وہ سال کا ایک ہی ہوتا ہے جو منتdri ٹیکسشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی انکم ٹیکس کی ہوتی ہے سیل ٹیکس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سیل ٹیکس کے کچھ رانہ بنا رہے ہوں گے تو یہاں پہ پھر آپ نے منت سیلٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس منت کا آپ نے چلانہ کیریٹ کرنا ہے سیل ٹیکس کا تو پھر آپ نے ہاں پہ منت اس کو سیلٹ کریں گے وئینا فی الحال ہم نے کوئی یہاں پہ منت کریٹ نہیں کرنا اس کے بعد یہ پیمنٹ ایچہ ہے جو ایٹل سے چارجز کی پیمنٹ نیچر ہے وہ مسلینیس میں آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے مسلینیس کا سلٹ کرنا ہے اس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے غلط سیکشن سلٹ کر دیا تو آپ کا پیمنٹ بھی آپ کر دیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کی پیمنٹ بزائے ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پیمنٹ سیکشن یہاں پہ سلٹ پیمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے 182 AS چارجز فور ATL اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے یہ آپ اس چیز کا خیال لکھے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے ایک تو آپ نے 2023 سلٹ کرنا ہے یعنی جو بھی سال چر رہا ہوگا اس ٹائم پہ جس سال کا 184 جس کا چلان acceptable ہوگا وہ سال سلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مسلینیس سلٹ کرنا ہے اس کے بعد سلٹ کرنا ہے اس کے بعد سلٹ کرنا ہے اگر آپ یہ تین چیزیں صحیح سلٹ کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ اکسپٹ ہوگی اور شناختی کا نمبر تو ہے ہی یہ لازمی بات ہے اگر آپ یہاں پہ اس میں غلطی کر دیں گے تو پھر آپ پیمنٹ بھی کر دیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ کا جو نام ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جب ہم نیکس پہ کلک کریں گے تو وہ آگے جائے گا اور وہاں پہ آپ کا جو موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی ہے وہ مانگے گا ابھی یہ آگے اس لئے نہیں جا رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ شناختی کا نمبر اینٹر نہیں کیا ٹھیک ہے تو لیکن سمپلی آپ نے اس کے دو سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے اور اگلا سٹیپ جب آپ اس کو فیل کر لیں گے تو یہاں پہ نیکسٹ میں جائیں گے تو آپ سے وہ سمپل موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی مانگے گا اور اس کے بعد آپ نے سممیٹ کر دینا ہے جیسی آپ سممیٹ کریں گے وہ آپ کو پی ایس آئی ڈی دے دے گا پی ایس آئی ڈی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جنہی چلان نمبر جس کم ایک سپیل لسٹ میں آجے گا لیکن اب وہ لیٹ فائلر کی کٹیگری میں آ رہا ہے اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکوں آپ میری پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی طریقہ تھا جس کی مدد سے ہم جو ہیں اپنی پیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں چلان کی ریٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ٹیکس آسان ہے اور پیمنٹ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سو ٹپ تھی چھوٹا سا اگر کوشن ہو کسی قسم کی فرانشیس سرویس رکوائیڈ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اب ووٹس اپ کر سکتے ہیں مجھے اب کمنٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کے کوشن کے لیے ضرور رابطہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولے گا تاکہ میں مزید آپ کے لیے ویڈیوز بناتا جاؤں کیونکہ آگے میں نے مزید اپ ڈیٹس کرنی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ